السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کن کن نعمتوں سے نوازتا ہے اور کیا کیا چیزیں عطا کرتا ہے روزانہ سورہ اخلاص پڑھنے سے کیا ہوتا ہے اس کی برکتیں کیا ہے اور اس کی فضلت کیا ہے آئیے آج میں آپ کو آٹھ حدیثیں سنانے جا رہا ہوں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص پڑھنے کی فضلت بیان فرمائی ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو اس کے یقین کو مضبوط بنا دیتا ہے اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتوں سے اس کو تمام پریشانیوں سے نجات بھی آتا فرما دیتا ہے آئیے ایک ایک حدیث کو دھیان سے اور توجہ سے سنتے چلتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اس کے پڑھنے کا ایک شوق اور ایک جذبہ پیدا ہو جائے اور ہم اس چھوٹی سی صورت کو پڑھ کر کے اور اس کے کئی ساری برکتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں دیکھیں سنانے ترمیزی کی روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی یعنی سورہ اخلاص پڑھنا اور اس سے محبت کرنا اور اس کو پڑھتے رہنا گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے محبت کرنا اور اس کو پڑھتے رہنا یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا اسی طریقے سے ایک شخص نے کسی کو اس صورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے صبح کے وقت آ کر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گویا کہ وہ اسے حلقے ثواب کا کام جانتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ صورت اکتہائی قرآن کے برابر ہے یعنی اکتہائی قرآن کے برابر قرآن کریم پڑھنا اس کے برابر اس کا ثواب ہمیں ملتا ہے یعنی اس کی برکتیں اس کے رحمتیں یقیناً اللہ تبارک و تعالی بندے کو عطا فرما دیتا ہے اسی طریقے سے مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی نے فرمایا کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہنے لگے یہ کس سے ہو سکے گا آپ نے فرمایا سنو قل ہو اللہ ہو آحد آخر تک پڑھنا یعنی قل ہو اللہ ہو آحد یہ صورت پڑھنا تہائی قرآن کے برابر ہے اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لیا آئے آپ نے سن کر فرمایا ابو ایوب سچ کہتے ہیں اسی طریقے سے سنانے ترمیزی میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جمع ہو جاؤ میں تمہیں آج ایک تہائی قرآن سناؤں گا لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے آپ گھر سے تشریف لائے اور سورہ قل ہو اللہ آحد تلاوت فرمائیں اور پھر گھر تشریف لے گئے اب صحابہ میں باتیں ہونے لگے کہ وعدہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ تہائی قرآن سنائیں گے شاید آسمان سے کوئی وحی آگئی ہو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا میں نے تم سے تہائی قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا سنو یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے کیا زبردست ہے جو ہے اس کی فضلت ہے یعنی تہائی قرآن پڑھنے کے برابر سواب اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو عطا کر دیتا ہے جو اس سورے اخلاص کو پڑھ لیتا ہے اسی طریقے سے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن تہائی قرآن شریف پڑھ لیا کرو لوگوں نے کہا کہ حضور ہم اس سے بہت عاجز اور بہت ضعیف ہے یعنی تہائی قرآن پڑھنا ہمارے لئے مشکل ہے یعنی تہائی قرآن تو نہیں پڑھ سکتے آپ نے فرمایا سنو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے تین حصے کیے ہیں کل ہو اللہ احد یہ تیسرہ حصہ ہے اسی طریقے سے مسند احمد کے ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس پوری صورت کو دس مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم بہت سے محل بنوالیں گے آپ نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے یعنی دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جنت میں محل تیار فرما دیتے ہیں اور محل تیار کر دیتے ہیں اس صورت کے پڑھنے والے کے لئے اور اسی طریقے سے جو اس صورت کو پڑھتا ہے اس کو تہائی قرآن کریم پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے اسی طریقے سے مسند احمد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اس صورت کو دس مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک محل تعمیر کر دے گا اور ابو یعلا کے ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس صورت کو پچاس مرتبہ پڑھ لے تو اس کے پچاس سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی روایت میں ہے سور اخلاص کو آدھے یا ایک تہائی قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے یعنی جو شخص اس صورت کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو بھی مضبوط کر دیتا ہے اس کے یقین کو بھی مضبوط کر دیتا ہے اور اسی طریقے سے پریشانیوں سے حالات سے اور مصیبتوں سے اس سے نجات عطا کر دیتا ہے اور اس کے عقیدے کو اور یقین کو مضبوط فرما دیتا ہے اور اس کے دل کے اندر اللہ کے محبت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بندہ گمراہ ہونے سے بھی بچ جاتا ہے کئی سارے فضائل ہیں کئی ساری برکتیں ہیں بس اس چھوٹی سی صورت کو پڑھنے کا احتمام کریں چاہے تو پچاس مرتبہ پڑھ لیں چاہے تو دس مرتبہ پڑھ لیں اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد اگر ہمارا کوئی دوسرا معمول نہ ہو تو اس سور اخلاص کو قلعوذ برب الفلق اور قلعوذ برب الناس ان صورتوں کو صبح فجر کی نماز کے بعد یہ صبح میں کسی بھی وقت ہے اگر فجر کے نماز کے بعد پڑھنا بھول جائے تو اور مغرب کے نماز کے بعد ان صورتوں کے پڑھنے کا ضرور احتمام کیا کریں اللہ تبارک و تعالی فتنوں سے فساد سے برائیوں سے مسئبتوں سے حالات سے اور پریشانیوں سے تمام چیزوں سے حفاظت بھی فرما دے گا اور کوئی کسی مشکل میں فض گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس مشکل سے اسے نکال بھی دے گا تو یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ